تو اور میرے بھائیو آج کے نئی مسئلے دار ویڈیو کے ساتھ واپس تو ایک دیکھو اس سال مارچ میں پب جی کو آئے وے پورے کے پورے پاس سال ہو جائیں گے اور ان پاس سالوں میں ہم لوگ نے پب جی میں بہت سارے اپ ڈیٹ دیکھیں نئے سیزن سایاں اور بی جی ام آئی آگیا ہے پب جی کی جگہ اب بہت سے سیزن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپ ڈیٹ آتے رہتے اس میں اور آگے بھی آئیں گے اور لیکن یار تم لوگوں پتے کی سب سے پہلا گیمپلے کیسا تھا اس کا پب جی موبائل کا ابھی بی جی ام آئی کو چھوڑو پب جی موبائل کی بات کر اگر اس چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں گے لیکن کو اپ ڈیٹ کر لینا کیونکہ آج میں تم لوگوں کو دکھانے والا ہوں بی جی ام آئی کا یعنی پب جی موبائل کا سب سے پہلا گیمپلے جو کی لیا ہے میں نے ٹیپ گیمپلے سے ان کی چینل کو چیک آؤٹ کر لینا چلو آپ بینہ کس دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی آہا چکے بھئی آہا اپنی لوگی کے اندر تو دیکھو پہلے کی زمانے میں کچھ ہوا کرتا تھا ہا نہیں زیادہ تھا وہ خالی مشنز تھے اور کیا کہتے ہیں انونٹری انٹریٹری سب اوپر تھی اور اس میں صرف خالی یہ رنگل میپ ہوا کرتا تھا بھائی صاحب مطلب قسم سے کوئی چیز بھائی پہلے کوئی چیز بھی نہیں خاص تھی اس میں سے بھائی ایک سولو سکوارڈ یا پھر ڈوو میچ ہوا کرتا تھا بھائی اس میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو بھائی دیکھ سکتو یہاں فیلال لوگی میں آنے والے اے آگئے لوگی میں دیکھ رو بھائی سب کتنا سب بدلہ ہوا ہے آج کا پب جی موبائل دیکھ لو آج کا ورزن دیکھ لو اور پرانے کا ورزن دیکھ لو بھائی رتی بھر تم کو کوئی مطلب فرق دیکھے گا تم کو کوئی فرق نہیں مطلب فرق دیکھے گا اس میں اور ابھی سب سے مین بات آپ کا میپ دیکھو اور پہلے کا میپ دیکھنا بھائی کتنا زیادہ فرق ہے اس میں فیلال بھائی کا محج سٹارٹ ہو گیا بھائی میپ دیکھ سکتو بھائی کتنا زیادہ فرق ہے کوئی چیز بھی پہلے جیسی نہیں رہی ہے اب تو یا تھرڈ انیورسری آ چکی ہے بچاری کی پب جی موبائل کی تو یا یہاں پر مطلب کہتے ہی کسی کو کچھ پتا آتا ہوتا نہیں تھا کہ کہاں کیسے جم کرنا ہے بس پلین پارک پر آئے گیم آن کرا پلین پارک دیکھو کتنا بدلہ ہوا ہے بس آئے جم کرا اٹھے لوگی وہ گندو گندو کو اٹھائی بس سروائیول کے لیے نکل گئے یہاں تم لوگ کل کے لیے مر مرا جاتے ہیں لیکن یہاں پہلے سروائیول کے لیے اور یا دیکھنا یہاں پہ جو کی ایک گن ایسی ہوگی دیکھتے تم لوگوں کو آنکھ میں آسو آ جائے گا بھائی اتنی خطرنا وہ گن تھی ایک چیم پر سب کی فیوریٹ ہوا کرتی تھی اور بھگی جو کھڑی اس کی آواز سننا ایسا لگے گا لگ رہا بائٹ چل رہی ہو مطلب آواز بھی سب کی الگ تھی پہلے سنو آواز اس کی اور مزا آ جائے گا اگر سے تم لوگ اس کو ائر فون لگا کے سن رہے ہوگی تو یا تب ہی تم لوگوں کو اتنا فرق دیکھے گا نہیں تو اتنا فرق تم لوگوں کو ویسے دکھنے والا کچھ ہے نہیں اور بھئی یہاں پہ بھائی کی پرو پنتی دیکھنا مطلب مزا آ جائے گا تم لوگوں کو تو بھئی یہ تم لوگ کیا بتا سکتو اس سامنے آلے بندے کے آدمے کون سی گرن ہے گیس کر کے رکھو بعد میں تو پتہ چلی جائے گا کمنٹ میں پہلے بتا دو جا کے بھائی یہاں پہ ایک کلتو ہو گیا ان کا ویسے تو بھائی کہہ سکتے تھوڑا ہی بہت پرو ہے لیکن بھائی ان کے ہاتھ پہ گن دیکھنا کون سی لگنے والی ایک ٹائم پہ سب کے فیوریٹ ہوا کرتی تھی جیہاں بھائی یو ایم پی نائن اب تو ایم پی 45 ہو گئی بھائی بھگا ٹٹی ایسی گن ہے وہ لیکن بھائی میرا پوچھے تو بھائی پہلے بہت یوز کرا کرتے تھے یو ایم پی نائن نے مطلب اس کارے اس کارے ہم بھی نہیں یوز کرتے تھے یو ایم پی نائن بھائی فیوریٹ گن تھی فیوریٹ گن ہے مطلب فیوریٹ گن ہے کیا پہلے ہوا کرتی تھی آپ تو بیچاری رہی نہیں بھائی یہاں پہ دیکھو کتہ یہ ہیوی ڈرائیور نکلے اور بھائی یہاں پہ جو ہیلنگ کے آواز ہوتی ہے جب بندہ بینڈیج انٹیج لگاتا ہے تو یہاں پہ اس کی آواز کافی سیمیلر ایک بار دیکھو اور بھائی ہے سب سے مین بات جو پہلے کا زون دیکھ لو اور آپ کا زون دیکھ لو کافی فرق ہے مطلب زون دیکھ رو تم لوگ کیسے کالی ایک بلو لائن ہوا کرتی تھی اور پتہ ہے کیمپنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی یہاں سے ہوئی ہے بھائی یہاں سے کیمپنگ سٹارٹ ہوئی ہے کتہ ہی ننجا سمجھ رہا ہے بھائی ٹائپ گیمپلے اپنے آپ کو مطلب یہاں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا مطلب کیمپنگ سمجھ لے یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے بھائی صاحب تو بھائی کس کس کو پتہ ہے ڈروپ میں پہلے ایم ٹو فور آیا کرتی تھی مطلب اب تو ای ڈبلو ایم آتی ہے اور گروزہ ایم کے آتی ہے لیکن پہلے بھائی ایم ٹو فور اور ڈی پی ٹوئنٹی ایج سب پہلے ڈروپ میں آیا کرتی تو بتا کس کس کو پتہ ہے بھائی صاحب اور بھائی جو پہلے زون ہوا کرتا تو بھائی وہ بھی بہت قیدے سے کاٹتا تھا مطلب وہ ہیلنگ ایسی لے جاتا تھا مطلب پانی آنی ہے ابھی دیکھنا کہ اس کی ہیلنگ لے کے جائے گا اس بندے کو پتہ ہے نہیں کھڑے ہو کے بھی بھاگ سکتے بندوں اندر رکھے جو کی تیر دولے گا لیکن نہیں چچا کو ایسی دولنا ایسی مزہ آتا ہے اس کو تو بھائیہ تم لوگوں کو دکھو شروعات میں بتا چکے ہیں کی کیمپنگ ایم پہ کتنی ہوا کرتی تھی یہی سے سٹارڈ ہوئی ٹھیک ہے اب بھائیہ یہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو کوئی کیمپر ایم ٹو فور کا پٹکہ مار جاتا ہے پٹے سے وہ بھی تو یہ بیچارے لوگی پہنچ جاتے ہیں بھائی صاحب اپنے ان کا کیم ختم ہو جاتے ہیں یہی پہ اور دیکھنا یہ کیسا انٹر فیس ہوا کرتا ہے ہارنے مرنے کے بعد آپ تو کبھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو بھائیہ یہی تا فیلال آج گا ویڈیو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو اور بھی سٹ کر لینا ہے تب تکے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں بھائی بھائی